دینی بھائیو اللہ سبحانہ وتعالی نے ماں باپ کے شکل میں جو نعمتیں ہمیں دی ہیں اس دنیا سے جانے کے بعد آپ آزاد ہیں ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ آزاد ہیں آپ جس طرح سے چاہیں جتنی آزادی کے ساتھ چاہیں زندگی گزاریں لیکن جب تک وہ باحیات ہے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں دیکھیں ایک ماں کیسے قربانی دیتی ہے اس کے پیٹ میں جب ایک بچہ حمل کے شکل میں ہوتا ہے اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کو فلاں چیز سے یعنی فلاں چیز کے کھانے سے آئس کریم کھانے سے کھٹائی کھانے سے یا کوئی تیکی چیز کھانے سے کوئی نمکین چیز کھانے سے آپ کے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے نقصان ہو سکتا ہے پکی بات نہیں صرف وہ شنکہ ظاہر کر دے صرف شبہ ظاہر کر دے تو ماں وہ ہوتی ہے جو پورے نو مہینے تک اس چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی نہیں ہاتھ لگاتی کہ اس سے میرے بچے کو تکلیف ہوگی اس کے پاس بھی سہولتیں تھیں اس کے پاس بھی مواقع تھے اچھی سے اچھی چیزیں کھائے لیکن وہ قربانی دیتی ہے وہ قربانی دیتی ہے ایک بچے کے لیے نو مہینے قربانی دے چار مہینے قربانی دے پانچ چھ مہینے قربانی دے عدی نو مہینے جس کے چھے بچے سات بچے ہوں تو کئی سال ہو جاتے ہیں قربانی کے لیکن اتنے سارے بچے مل کر کے اس ایک ماں باپ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں رہتے یہ بہت بڑی بے وفائی ہے والدین کے ساتھ یہ بہت بڑی بے وفائی ہے اور یاد رکھیں اس بات کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے یہ ایسا گناہ ہے ایک تو ظلم ظلم کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ظلم ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے ایسا ہی ماں باپ کے نافرمانی کرنا ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا ان کا خیال نہ رکھنا یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے تو دینی بھائیو ہمارے طرز زندگی کے اندر ایسی تبدیلیں نہیں آنی چاہیے کہ پھر ہمارے باباپ ہم سے بچھڑ جائے یا ہمارے ماباپ ہمارے بغیر رات کے اندھیرے کے اندر جوڑوں کے درد سے کراہیں اور ہم ایسی میں پیر پھیلا کر سو رہے ہوں ایسی زندگی الودا کہہ دیں ایسی زندگی سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ماباپ کے ساتھ وہی رہے جہاں ان کو سکون ہو جہاں ان کو آرام ہو اور بلا شبہ صلف میں ایسے بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی خوشحال زندگی کو قربان کیا ہے اپنے ماباپ کے آرام کے لئے جیسے ماباپ اپنے آرام کو قربان کرتے ہیں اپنے بچوں کے اپنے بچوں کے آرام کے لئے فرض بنتا ہے بچوں کا کہ وہ بھی اپنا آرام اپنا چین و سکون قربان کریں اپنے والدین کے خاطر اپنے والدین کے لئے